یومکل الشعب بدادا لیاکن لیاکن سمجھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں مہیاں ہیں ہمارے پاس اتنی ساری سہولتیں ہیں تو ان کو یہ سکھانے کے لیے کہ لوگ کتنی غریبی میں رہتے ہیں کتنی مشکلات میں رہتے ہیں ان کو ایک دن ایک گاؤں وزٹ کرانے کے لیے لے کر گئے ایک گاؤں لے کر گئے یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ کتنی غریبی میں رہتے ہیں گاؤں میں انہوں نے پورا دن ایک غریب کسان کے گھر پہ گزارا اور جب گاؤں سے وہ والد اور ان کی بیٹے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا والد نے پوچھا اپنے بیٹے سے کیا آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے غریبی میں رہتے ہیں آپ نے اس سکرپ سے آج پورا دن جو آپ نے گزارا ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا تو بیٹے نے کہا کہ ہاں جی ہاں والد صاحب ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسے رہتے ہیں ہمارے پاس ایک جانور ہے ایک کتہ ہے ان کے پاس بہت سارے جانور ہیں ہمارے پاس ایک سننکون ہے ان کے پاس نبی ہے ہمارے پاس رات میں روشنی کے لیے کیوب لائٹس ہے ان کے پاس ستارے ہیں کھلا آسمان ہیں ہم اپنا کھانا خرید کر کھاتے ہیں وہ اپنا کھانا خل اگاتے ہیں والد ہمیں اس گاؤں میں وزر کرانے کے لیے بہت شکریہ آج ہمیں پتا چلا کہ ہم کتنے غریب ہیں اور وہ لوگ کتنے امیر ہیں اس لیے امیری اور غریبی تینسوں سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی گزارنے کی بالیوز آپ کی سمپلیسٹی سادگی کمپیشن لاو فیملی یہ سب چیزیں مل کر کسی بھی زندگی کو کسی بھی انسان کو خاص بناتے ہیں کسی بھی انسان کو امیر بناتے ہیں نہ کہ پیسہ ڈالر اور شہرت آج کل کے بچوں کو اور نوجوانوں کو یہ بات ضرور سکھیں چاہیے بزاک اللہ خیر تینکی